ہمارے چینل کو لائک پوچھے اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تینکیو فور دس ویڈیو پلیس لائک اور کمینٹ اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے شکر اللہ کا میں بھی خریہ سے ہوں اور آج ہے میری بھتی جی کی برڈے اور اس نے مجھے شام کو کال کی کہ پھوپو میں نے برڈے کرنی ہے اور وہ بھی گھر سے باہر گھر میں نہیں میں نے کرنی باہر کہ ہوتل میں کریں گے تو وہ مجھے بلا آ رہی تھی کہ آپ آؤ تو پلان بناتے ہیں کہاں پہ کریں تو پھر میں چلی گئی پھر ہم نے پلان بنایا تو ہم نے باہر ہوتل کاری پروگرام بنایا کہ گھر میں اتنا رینج نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ کیونکہ پینٹ وہگرہ گھر میں ہو رہا تھا ہمی کے گھر میں تو کافی کھلارا وغیرہ پڑا تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ چلیں باہر چلے جاتے ہیں کھانا بھی کھا لیں گے تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے اور یہاں پہ ہم آگے تھے لاسانیاں کیونکہ یہاں سے ہم نے کھانا کافی دفعہ کھایا ہے تو ان کا کھانا تھوڑا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مزے کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ گریل چکن ملتا ہے جو بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو گریل چکن کی وجہ سے ہم یہاں آگے اور بھابی بھی آگئی اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور ساتھ میں تھی فرق تھے اور میری سسٹر تھی اور بس ہم تھوڑے لوگ تھے کیونکہ میری امی لوگ کی فیملی میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم تھوڑے سہی ہیں تو پھر ہم نے اوپر چلے گے ہم نے ایک ٹیبل اپنے لیے فیملی ٹیبل سیلیکٹ کرنا تھا جہاں پہ ہم چھوٹی سی سالگیرہ کر سکیں اور کھانا کھا لیں تو اوپر فیملی ہال تھے ہم وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ ہم نے ساتھ آٹھ لوگوں کا ٹیبل بھوک کر لیا اور یہ والا ٹیبل ہمیں پسند آیا اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے یہ ہمیں پورا آجے گا اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے اور بھائی میرا بھی نہیں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگ یہاں پہنچو تو میں شاپ بند کر کے سیدھا ادھر ہی آ جاؤں گا تو اس کا ویٹ کر رہے تھے اور ساتھ ہم نے کہا وہ آ جائے کیونکہ کیک بھی اس نے لے کے آنا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تحصیل سے کیک لے آنگا اور یہاں پہ بچے خوش ہو رہے تھے بہت انجوائی کر رہے تھے اور موسم بھی بہت اچھا ہوا تھا اور تقریباً اس ٹائم ساڑھے دس کا ٹائم ہے اور یہ چھوٹوں میں ساتھ باتیں کہا رہا تھا کہ میں اس کو کہہ رہی تھی نا بولو میرے چینل کو سبکرائب کریں تو وہ بلکو سہی کہا رہا تھا میرے چینل کو سبکرائب کریں ایسے کہہ رہا تھا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری ویڈیو بار نہیں ہے بہت خوش ہو رہا تھا تو وہ بار بار کہہ رہا تھا بار بار کیمرے کے آگے آ رہا تھا میں اس کو کہہ رہی تھی تھوڑا پیچھے کھڑا ہو پھر صحیح ویڈیو آئے گی تو لیکن وہ آگے آگے ہو رہا تھا ابھی پھر آ جائے گا پھر یہی کچھ کہا رہا تھا یہاں پہ ہم بیٹھ کے تھے اور آرڈر ابھی ہم نے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم سب ہی بھائی کا ویڈ کر رہے تھے کہ وہ آ جائے تو پھر ایک ہی دفعہ جس میں جو جو منگوان ہے تو وہ ہم آرڈر کر دیں تو آج تھوڑا موسم گرم تھا مطلب گرم اس طرح کا گرم نہیں مزے کا تھا اور ادھر اوپر آئے تو ہم نے پنکھا تھوڑا چلوایا گیا پھر ہال تھوڑا بن بن سا تھا تو گرمی فیل ہو رہی تھی تو باہر تو بہت زیادہ راش تھا کیونکہ ربیال نور کی وجہ سے لوگ سارے باہر نکلے ہوئے تھے اور بہت ٹائم لگا ہمیں یہاں تک پہنچتے میں جہاں بھی جائیں جس سائٹ پہ جائیں راش ہی راش تھا تو یہ اب دو تین دن تو رہے گا جب تک ربیال نور ہے تو لائٹوں کی وجہ سے کافی سارا راش لگا تو یہاں پہ ہم نے آرڈر کر دیا تھا اور ہمارا آرڈر بالکل آ گیا تھا تو یہاں پہ ہم نے گریل چکن مگوایا اور ساتھ چپس تھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ کھایا ہوئے اور ساتھ چکن کڑھائی مگوای تھی اور ایک چپ مٹن کڑھائی مگوای تھی اور زیادہ اتنا کچھ نہیں مگایا تھا کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے بس گھر کے ہی فیملی کے لوگ تھے اور کیک بھی ہم نے لے کے رکھ لیا تھا پاس ہی کہ کھانا کھانے کے بعد ہم کیک کٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہی وہ چھوٹی سی سال گرہ اپنی کر لے گی اس کو یہ تھا کہ میں اپنی فرینڈ کو دکھانے تو وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میں نے سٹیٹس لگانا ہے اپنا آپ کو بتا ہے بچی ہوگا ہوتا ہے شوک تو بھوک ہمیں بھی بہت زیادہ لگی بھی تھی کیونکہ ہم نے بھی آج کوئی اس دن شام کو کچھ اتنا کھایا نہیں تھا کیونکہ یہ سولہ اکتوبر کو علماء کی بڑھتے ہوتی ہے یہ تھرٹین یار کیوں کی ہے تو یہاں پہ سب کھانا کھانے میں لگے ہوئے تھے بھوک مجھے بھی بہت لگی بھی تھی کیونکہ میرا ابھی تک گلہ تھی پروپر تھی کیسے ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن کھایا میں نے سب کچھ ہے تو کھانا تو بہت زیادہ ٹسٹی تھا میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چکن کڑھائی ڈالی اور ساتھ میں نے تھوڑی سی چٹنی لی اور کھانا کھا لیا اور تھوڑا سا گریل چکن لیا گریل چکن اور فنگر چپس تھوڑی سی لے لی اور بس یہ ہم کھانا کھا رہے تھے سب نے ماشاءاللہ صحیح رج کے کھانا کھایا کیونکہ یہاں کا کھانا بہت تیسٹی ہوتا ہے بہت مزے کھاتا ہے اور پھر ایک ماشاءاللہ ڈازہ ڈاز لگے میں ہے کیونکہ ہم نے شام کو کھانا کم کھایا تھا کیونکہ میں آئیڈیا تھا کہ ہم نے جانے باہر تو علمہ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بغیر بس وہ کہتی کہ میں نے نہیں کرنی میں نے اسے بولا بھی تھا کہ آپ لوگ چلے جاؤ تو کہتی نہیں پھپو جب تک آپ نہیں ہوگی ہم نے نہیں جانا اس کو یہ تھا کہ میرا ولوگ بھی ساتھ بن جائے گا اس لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی تو کھانا وغیرہ ہم نے بلکل کھا لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے کیک نکال لیا تو یہ علمہ کا کیک چھوٹا سا ہم کیک لائے تھے کیونکہ ہم تھوڑے سا ہی لوگ تھے تو ابھی اس کے بعد ہم نے کیک کٹ کرنا ہے اور گلہ میرا ابھی تک اسی طرح غراب ہے کیونکہ بد پھر ہیسی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور جو کھانا ہمارا بچ گیا تھا اس کو ہم نے فیک کروا لیا اور اب کٹنے لگے ہم کیک تو ٹائم بھی کافی ہو گیا بارہ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا پھر گھر بھی جانا تھا اور اس لیے علمہ کو بولا کہ فٹا فٹ کٹنگ کرو تو وہ بچی جو اسے سمجھ ہی نہیں ہے اس نے سارے کیک کو کٹ سارے کیک کو ہی کٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے سب نے تھوڑا تھوڑا کیک کھایا کھانا کیونکہ ہم نے فل کھایا ہوا تھا تو رجے بھی تھے پس یہ میٹھے کی طور پر کھا رہے تھے تو یہاں پہ یہ فرق بنا رہے تھے علمہ کے لیے ویڈیو اس نے اپنی دوستوں کو دکھانی تھی تو یہاں پہ میں بھی کھا رہی تھی ویڈیو سسٹر بھی کیک کھا رہی تھی اور فرق بھی کھا رہے تھے بھائی بھی بچے بھی بھا بھی علمہ سب کھا رہے تھے تو اس کھانا وگرہ کھا کے کیک وگرہ ہم نے کھا پی کر اب ہم فارغ ہو گئے تھے تھوڑی تر بیٹھے رہے گپ شپ لگائی اور اب ہم واپس آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں سوری واپس آ نہیں رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اور گلہ میرا ابھی تک شدید درد کر رہے ہیں تو مجھ سے وایس آور بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا اس لئے ویڈیو اتنی توجہ نہیں میں دے پھاری گلے کی وجہ سے تو ابھی ہم جا رہے تھے گھر کی طرف اور ہم آئے تھے اپنی بائک پہ اور ان کے پاس تھی اپنی گاڑی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے ہم اپنے گھر کی طرف آ گئے تو راستے میں یہ اتنی رونک تھی ماشاءاللہ کافی لوگ یہ ربیل نور کی وجہ سے بار نکلے تھے لگتا ہی نہیں تھا کہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا اور بار رش نہیں ہے اسی طرح رش تھا سب یہ رونک دیکھنے آ رہے تھے اور تھوڑی دیر ہم بھی رکے ہم نے بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی میں نے فرق بلہ بہت پیارا یہ نظارہ لگ رہا تھا مسجد بھی ساتھ یہ گھر بھی سب لائٹیں لگی ہوئی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا پھر تھوڑی دیر ہم یہاں پہ رکے اور تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی اور یہاں پہ بھائیے ایک موں پھلی پکا رہا تھا تو وہاں سے فرق نے نے تو تو کے لیے پینٹ لینا شروع کر دی کچھی اس نے لی لی کہ چلو وہ شوک سے کاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ جا رہے تھے گھر اور گھر آکے تو میرا گھلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا خانسی اگدم شروع ہو جاتی اور رشاہ سے مجھے شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں نے آکے سب سے بہلے کھاوہ بنایا یہ چائے والی جو پتی ہے اس کا اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ٹالا اور فرق کے لیے بھی بنایا اپنے لیے بھی بنایا کہ تاکہ گھلہ ذرا صاف ہو جائے اور گھلے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ کافی دن ہو گئے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا اور ابھی میرے سے وائس آور کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ سے وہی کس آریش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ